بلماہارتی بحر العلوم نیر باکر دماغ فینبغی ان يحمل على لا هو محتمل في عبارت هذا الوحر وعبارته في بعض الموابع من قطبه احاک ذا ثم مسلک شرعیت السلاحة ثم مسلک شرعیت السلاحة ان يتعلق ازعان بعمر مجمل مفصله العقل الى الموضوع والمحمول والنسبة الرابطة بين احنا بالخلط وصربه حتى يرجع الحکم على البياد مسل بالعرض وصل بالجوهرية الى ان البيادة عرض الفقعی انتہا اب الحمدللہ فرماتے ہیں شعر رحمه اللہ تعالی کہ ماتن کی جو یہ عبارت ہے بلنما يتعلق الحکم حقیقتا بمفادل حیعت الترکیبیتی وہوالاتحاد ومسلہ یہ جو عبارت بولی ہے ماتن میں تو فرماتے ہیں ماتن کی یہ عبارت ہے جی عبارت سے یہ جو ہم نے متعلق تصدیق میں سات قول لقل کیے سات قول یاد ہے ان سات اقوال میں سے چھے اس عبارت سے ماخوض ہو سکتے ہیں یعنی یہ عبارت ماتن کی جو ہے اس میں احتمال ہے کہ چھے اقوال میں سے ہر قول پر یہ منتبق ہو جائے یہ عبارت البتہ ایک احتمال سات وہاں پر ایسا ہے کہ اس پر یہ منتبق نہیں ہوتی ہے ہمیں آئیے وہ احتمال جو غالباً تیسرا احتمال تھا کہ نسبت غیر مستقلہ متعلق تصدیق بنے تیسرا تھا نا دیکھ لیں وَإِمَّا وَإِمَّا النِّسْبَةُ مِنْ حَيْسُهِيَ رَابِطَةٌ كَمَا هُوَ الْمَشُورُ بَيْنَ الْجَمْهُورِيَ نسبت غیر مستقلہ تیسرا ہے نا یہ جو تیسرا احتمال تیسرا قول ہے اس پر تو یہ عبارت منتبق نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا بَنِنَّمَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ حَقِيقَةً بِمَفَادِ الْحَيْئَةِ تَرْقِبِيَّةِ دیکھا ایک یہاں یہ کہا لیکن اس سے پہلے کیا کہا وَالْنِّسْبَةُ إِنَّمَا تَدْخُلُ فِي مُتَعَلَّقِ الْحُكْمِ بِالتَّبِيَّةِ یہ جو ماخبر کی عبارت ہے کہ نسبت متعلق تصدیق میں بِالتبہ داخل ہے تو نسبت وہ جو تیسرا احتمال ہے وہاں تو متعلق تصدیق تم نے عین اسی نسبت کو بنا دیا تو وہ تو قصداً متعلق بندیا طبعاً تو متعلق اس لیے اس عبارت سے گویا کہ اس کی مطابقت اس تیسرے قول کی نہیں ہے لہذا وہ تو نکال دو تو باقی کتنے بچے فرماتے ہیں یہ چھ احتمالات موعتن کی جو یہ عبارت بل سے آگے جو کہی ہے اس میں سے یہ عبارت گویا کہ ان چھ احتمالات میں سے ہر ایک پر منطبق خوصت کی ہے اس ایک کو چھوٹے شارعہ فرماتے لیں اچھے پر کیسے منطبق ہوگی وہ ذرا سمجھ لیں کہ یہاں پر ماتن نے تین چیزوں کا ذکر کیا انما یتعلق الحق حقیقتا اس کے بعد تین چیزوں کا ذکر فرمائے بِمَفَادِ الْحَيْعَةِ تَرْكِبِيَةِ وَهُوَ الْإِتْحَادِ ایک مفاد کا لفظ بول دیا دوسرا ہے اعتِ ترکیبیہ بول دیا تیسرا یہ تین لفظ بول چکے کہتے ہیں میرے دیکھو یہ جو مفاد کا لفظ بولا ہے اس کے دو معنی آتے ہیں مفاد کا معنی یا مدلول قضی آتا ہے مفاد القضیہ مفاد الحیعت ترکیبیہ کیا ہوتا ہے مدلول القضیہ سو میں آگئی ہے مدلول القضیہ یا مفاد کا معنی آتا ہے گویا کے حقیقت قضیہ معنی آگئی ہے مفاد کا معنی اگر مدلول القضیہ لیتے ہیں تو الہیعت ترکیبیہ سے پھر یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ قضیہ کی دو قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں قضیہ ملفوضہ اور قضیہ معقولہ ہمیں آگئی ہے تو مفاد یہ جو الہیعت ترکیبیہ ہے اس سے مراد پھر قضیہ ملفوضہ ہے مفاد سے اگر مراد مدلول ہے تو حیعت ترکیبیہ سے مراد ہو قضیہ ملفوضہ ہوگیا ہمیں آگئی ہے اور اگر مفاد سے معنی قضیہ مراد ہے خلاصہ خلاصہ قضیہ خلاصہ معنی مراد خلاصہ لب لباب اس کو بھی مفاد کہتے ہیں تو اگر یہ خلاصہ لب لباب معنی مراد یہ چیزیں مراد مفاد سے سمجھے یہ تو الہیعت ترکیبیہ سے مراد ہے پھر قضیہ معقولہ سمجھے گئی ہے قضیہ معقولہ تو ایمیہ اگر مفاد سے مراد مدلول حیعت ترکیبیہ سے مراد ہے قضیہ ملفوضہ تو پھر اتحاد میں دو احتمال ہیں اتحاد سے یا مراد ہے مفہوم قضیہ یا اتحاد سے مراد ہے حقیقت قضیہ ہمیں آگئی ہے کیونکہ مدلول قضیہ ملفوضہ اتحاد کہلاتا ہے تو وہ اتحاد کے پھر دو من ہے وہی اتحاد جو مدلول ہوتا ہے قضیہ ملفوضہ کا وہ یا مفہوم قضیہ ہے یا حقیقت قضیہ ہے تو مفہوم قضیہ پہلا قول حقیقت قضیہ دوسرا قول یاد ہے وہ مدلول قول ہمیں آگئی ہے تیسرہ توڑ گیا ہے نا یہ تو دو آگئی ادھا تو مفاد سے اگر مراد ہے خلاصہ لبی لباب مانا مراد یہ سارے الفاظ آتے ہیں مترادے پر الفاظ تو حیعت ترکی بیعہ سے مراد قضیہ معقولہ سوئے میں آئیے قضیہ معقولہ تمہیں اتحاد میں اب چار احتمال ہیں قضیہ معقولہ کا خلاصہ مفاد ممنہ خلاصہ قضیہ معقولہ کا لبی لباب وہ اتحاد ہے تو وہ اتحاد میں احتمالات ہیں چار کہ نسبت مستقلہ ہو اتحاد اس کو بھی کہتے ہیں وہ بھی خلاصہ ہے قضیہ معقولہ کا یا اجمال کے تین مانے پڑ چکے یاد ہے اجمال فی الحد والمحدود اجمال قبل تفصیل اجمال بعد تفصیل کتنے ہو گئے چار ہو گئے ایک نسبت مستقلہ اور تین مانے یہ اجمال کے اتحاد میں یہ چار احتمال ہیں تو چار اور دو کتنے ہو گئے ان چھے کا احتمال اس طریقے سے ہے اسے بار ماتن کے جو یہ عبارت ہے باقی ایک تو نکال دیا نا شارع نہیں وہ ایک کو پرے کرو کیونکہ وہ پہلی والی عبارت کے منافع ہے اس لئے شارع نے بتایا کہ یہ عبارت ماتن کی بری بری عبارت بولی ہے اور جو سات احتمالات ہم نے بتائے آپ کو سات اقوال بتائے ہیں متعلق تصدیق میں چھوڑ کے چھے چھے اقوال پر یہ منتبق ہو سکتا اور انتباق کا طریقہ میں نے آپ بتا دیا سمجھ آگئی ہے ترجمہ کروم یہ اعلم شارعہ کو دیکھو حمد اللہ اعلم انہو انکان عبارت المصنفی سح حمل ها علی احتمالات اگر چھے عبارت مصنف جو ہے اس کا حمل صحیح ہے ان تمام احتمالات پر جو ہم نے بیان کی متعلق تصدیق میں رابط سوائے اس ایک احتمال نزبت غیر مستقل نجد تیسرا احتمال اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ باقی کتنے بچے چھے وَلَوْ حَمْلًا بَعِيدًا فِي بَعْدِ الْاحتمالاتِ اگر کہ بعض احتمالات میں اس کا حمل بعید ہے لیکن حمل ہوتا ہے بعید ہے لیکن ہوتا ہے وہ مفہوم قضیہ جو ہے نا اتحاد سے مفہوم قضیہ اتحاد کو مفہوم قضیہ پر حمل کرنا یہ ہو تو سکتا ہے کیونکہ مفہوم قضیہ میں بھی اتحاد ہوتا ہے لیکن میاں بعید ہے اتحاد سے تعبیر کرنا مفہوم قضیہ سے کیونکہ مفہوم قضیہ میں تفصیل ہوتی ہے مفہوم قضیہ میں موضوع محمول نسبت سمجھ آئیے تو وہاں تو تفصیل ہوتی ہے لیکن اس کو اتحاد سے تعبیر کرنا ممکن ہے لیکن بعد ہے سمجھ میں آگئی ہے تو یہ ایک احتمال بتایا فی باز احتمالات میں تو احتمال تو اس عبارت میں گویا کہ ماتن کی جو عبارت ہے اس کا حمل کرنا اس ایک احتمال کو چھوڑ کے چھے کے چھے اقوال پر ہو سکتا ہے اگرچہ ایک میں باقیوں میں بہت بھی نہیں اچھا اب اس عبارت میں احتمال تو چھے اقوال کا ہو گیا تو یہاں پھر ماتن یار کیا مراد لینا چاہتا ہے اس کی عبارت میں تو احتمال ہے کہ وہ چھے اقوال مراد ہو اس لیے فرماتے ہیں یار یہ عبارت جب ماتن نے بولی جاں تو ماتن کو علم بہاری کو تو اپنی عبارت کا ادراک تھا کہ یہ عبارت تو میں نے ایسی بولی ہے کہ یہ تو چھے اقوال کو محیط ہے تو اپنی مراد کا تو نہیں پتہ لگا نا کہ ماتن نے مراد کا انسا قول لیا ہے ماتن کے نزدیک مختار کا انسا قول ہے اس کا تو نہیں پتہ لگا اس عبارت سے اس لیے ماتن رحمہ اللہ تعالی نے یہ حمیل لیا لیا سومیائی اس ضرورت کی بنا پر رو کہ مختار کا تو پتہ لگا نہیں اس مطن سے تو اس بنیاد پر اپنے مختار قول کو بیان کرنے کے لیے منہیہ لکھا تو منہیہ میں بتا دیا کہ میہ میرا مختار جو ہے وہ میر باقر داماد کا قول ہے بتایا وہ میر باقر داماد تو اپنے مختار کو متعین کرنے کے لیے منہیہ لکھ دیا سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرماتے کہ یہ تو ٹھیک ہے وہ عبارت تو احتمال رکھی ہے لیکن یفهم من الحاشیت المنقولت عنہ ترجمہ کرو لیکن جو حاشیت منقول ہے ماتم سے اس سے یہ فهم میں آتا ہے کہ انہ مختار ما ہوا مختار بعد خیر اللہ قط بالمہر تی وہ قول مختار ہے جو خیر اللہ قط بالمہر کا قول خیر اللہ لاحق کی جمع ہے خیر المتأخرین بالماہرین ماہر ماہر کی جمع ہے لاحق لاحق کی جمع ہے خیر المتأخر خیر اللہ لاحقین لاحقین کن کے ساتھ لاحقین بالماہرین بالحاذقین وہ کون ہے کتیار وہ بحر العلوم علوم کا بحر ہے میر باقر کے نام سے مشہور ہے اور داماد ہے محق توسی کے تو داماد بھی کہتے ہیں میر باقر داماد رحم اللہ تعالی خیر 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 میں آئیے فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَا عَلَى مَا هُوَ مُحْتَمَلٌ فِي عِبَارَةِ هَذَا البحر اس بحر کی عبارت میں جو محتمل قول ہے اسی پر حمل کرنا چاہیئے ماتن کے اس قول کیونکہ ماتن نے خود کہہ دیا کہ میرے مختار تو وہ یہ جو میر باقر داماد کا تو میر باقر داماد کی عبارت دیکھو آپ کی میر باقر داماد کے نزدیک کونسا مختار قول ہے تو یار اس کی عبارت سے جو واضح ہوتا ہے بس وہی ماتن کا قول اسی پر حمل کرنا چاہیے سومایئے اب میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالی اس قول پر بھی اتراز ہوتا ہے کہ اس بحر کی عبارت میں جس قول کا احتمال ہے اسی پر حمل کرنا چاہیے ماتن کا قول بھی کہ ماتن نے کہا میں بھی بس میر باقر داماد کا تابع ہوں اسی پر حمل کرنا چاہیے تو اب میر باقر داماد کا قول نکالو تاکہ ماتن کا بھی پتہ لگائے کہ ماتن کا مختار کون سائے تو یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میر باقر داماد کے قول میں تو ازتراب ہے اس لیے کہ میر باقر داماد کے عبارات یہاں پر دو قسم کے ہیں ایک عبارت میں ایک کتاب میں میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمیہ متعلق تصدیق جو ہے وہ اقرار النفس بالقضیہ اقرار النفس بالقضیہ یہ ہے متعلق اقرار النفس بمان القضیہ معلہ کا نفس بھی ہے اس عبارت اقرار النفس بمان القضیہ ایک عبارت یہ ہے دوسری عبارت یہ ہے جو حمد اللہ نقل کر رہے ہمیں آئیے کہ میر باقر داماد نے فرمایا کہ ثم مسلک شریعت صناعت میزان صناعت علم منطق علم منطق کی طریق کا جو رستہ ہے نا وہ یہ ہے یہ یہ عبارت کہ اَن يَتَعَلَّقَ لِذْعَانُ بِهَمْرِ مُجْمَلِ يُفَسِّلُهُ الْعَقْلُ دیکھا بِنَ الْمَوْغُّو وَالْمَحْمُون وَالْنِسْبَةِ تو یہاں یہ ہے کہ اس عبارت میں یہ ہے کہ تصدیق کا تعلق عمر مجمل سے عمر مجمل سے یعنی قضیہ مجمل سے عمر مجمل سے مراد قضیہ مجمل تو وہاں یہ کہا اقرار النفس بمان القضی وہاں سے پتہ لگنا ہے مان قضی کیا چیز ہوتی مفہوم قضی کہ متعلق جو ہے وہ مفہوم قضیہ ہے اس عبارت سے پتہ لگتا ہے کہ قضیہ مجمل ہے تو یہ تو خود میر باقر داماد کیا اقوال میں گویا کے تضاد ہے تو میر باقر داماد کی کس عبارت کو لیں گے کہ اس کا مختار متعین ہو جائے سمجھ میں آگئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے دیکھو میاں کہ وہ جو عبارت ہے کہ اقرار نفسی بمان القضیہ وہ عبارت ایک معنی میں ظاہر ہے اور دوسرے معنی میں نس ہے سمجھ میں آئیے اقرار اقرار نفسی بمان قضیہ معنی قضیہ میں تو یہ نس ہے کیونکہ سراحت معنی قضیہ اقرار نفسی بمان القضیہ تصریف فرمائی تو اس عبارت سے معنی قضیہ بیان کرنا یہ کیا ہے یہ عبارت اس میں نس ہے معنی قضیہ لیکن متعلق تصدیق میں ظاہر ہے متعلق تصدیق میں ایمی اس کو ملحوظ رکھو دوسری عبارت کو دیکھو دیکھو یہ عبارت کیا ہے یہ متعلق تصدیق میں نس ہے اور معنی قضیہ میں ظاہر ہے کیونکہ قضیہ کا معنی بھی تو ذکر کر رہے کہ یفصل العقل الموضوع المحمول والنسبة رابط بانهما بالخلط وصل بهی یہی قضیہ کا معنی ہے نا تو میں آئیے تو یہ متعلق تصدیق میں کیا ہے نس اور معنی قضیہ میں کیا ہے ظاہر تو وہ عبارت کیا ہے متعلق تصدیق میں ظاہر اور یہ عبارت کیا ہے متعلق تصدیق میں نس نس اور ظاہر کا تعارض آجائے تم نے حصول فقہ میں پڑھا کہ ترجیح کس کو ہوتی ہے لس کو لہذا ایس عبارت کو ترجیح سمی آئیے تو جب ترجیح اس عبارت کو ہے اس لیے حمد اللہ نے یہی عبارت نقل کی کہ جو راجع عبارت ہے اسی کو متعین کر دو سمی آئیے تو اگر جے اقوال دو ہیں میرباقر داماد کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیکن وہ ازتراب جو ہے وہ رفع ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے طریقہ ہے ترجیح طریقہ ہے لہذا متعلق تصدیق میرباقر داماد کے نزدیق یہ چیز ہو گئی ہے سمی یہ قضیہ مجمل متعلق ہو گیا قطیہ مجمل سمجھ میں آگئی یہ ہے بات کہ یفصلہ العقل الی الموضوع والمقمول والنسبت رابطت بہنہما بالخلط بمرا بالعیجاب وہ نسبت جو ہے وہ یہ ایجابی ہوگی وہ سلبی یا اس کا سلب ہوگا مطلب قطیہ موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا اے میاں جب یہ امر مجمل ہوگا جس کی عقل آگے موضوع محمول اور نسبت کی طرف تفصیل کرے گی حتی حتی یرجع الحکم حتی کا تعلق عنیت علق کے ساتھ حتی یرجع الحکم علی بیاض مثلا بالعرض وصل بالجوہریت الی ان البیاض عرض فی الواقع حیمیہ کہ حتی کہ آپ بیاض کے اوپر حکم کرے قضیہ بنائے بیاض کو موضوع بنائے اور عرض ان کو اس کا محمول بنالو البیاض عرض البیاض تو میاں اس کا مرجع کیا ہوگا کہ یہ البیاض عرض میں جو حکم ہے عرض کا جو حکم لگ رہا ہے بیاض کے اوپر ہو یا یہ حکم لگا دو کہ البیاض لیس بھی جوہر مطلب ایک ہی ہے البیاض لیس بھی جوہر حکم لگا دو حکم سلبی البیاض عرض حکم ایجاب خلط کے سلب خلط دونوں میں سے کوئی حکم لگا دو تو اے میان اس کا مرجع کیا ہوگا اس کا معال کیا ہوگا معال ہوگا کہ یہ حکم واقعی ہے یہ جو بیاض کے اوپر حکم لگا ہے عرض کا یا لیس بھی جوہر ان کا یہ حکم کون سا حکم ہے یہ نفس نمری حکم ہے یہ واقعی حکم ہے یہ صرف فرضی اور اعتباری حکم نہیں ہے سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ قضیہ جب متعلق ہو جائے گا تصدیق کا قضیہ مجملہ جس کی عقل آگے تفصیل کرے تو اس کا معال کیا ہوگا معال حکم نفس الامری کی طرف جائے گا حکم اعتباری ہاں نہیں ہوگا اس کا معال بلکہ حکم نفس الامری ہوگا کوئی بھی حکم آپ لگائے اجابی لگائے یا حصل بھی لگائے لیکن اگر اس کا متعلق وہی قضیہ مجملہ ہے جس کی تفصیل آگے عقل کرے تو اس کا معال نفس الامری کی طرف جائے گا سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ تو یہاں ہتم ہو جائے گا انتہا میر باقر دامات کی عبارت یہاں پر ختم ہو گئی ہمیں آگئی ہے وہاں سے شروع ہے دیکھا فی عبارت حاذ البحری وعبارت ہو فی بعض المواضع من کتوب ہی حاق اس کے بعد یہ ثمہ سے یہ میر باقر دامات کی عبارت ہے اور فی الواقع پر ختم ہو گئی تو اس کا معال تو سمجھ گئے ہو نا تو یہ پتہ لگا کہ بھئی اس عبارت میں گویا کہ اس کو ترجیح ہے اس عبارت کو اور اس عبارت میں متعلق تصدیق سراحتا بتا دیئے نس کر دیا کہ ہم مجمل ہیں یعنی قضیہ مجمل ہے اچھا اب شاری بتاتے ہیں آگے عبارت نہیں پڑی چلیہ چلیہ